نمسکر دوستوں سپر بھٹ جہن بندے ماترم راتھور سینس کلاس میں آپ کا سواگت ہے میں ونیت راتھور اپنے یوٹیوب چینل راتھور سینس کلاس میں آپ کا سواگت کر رہا ہوں اور آج ہم لوگ بات کریں گے برافائٹا کی اس کے پہلے ہم آپ کے لئے وائرس، بیکٹیریا اور بہت سارے ویڈیوز ہم نے آپ کے لئے اپلوڈ کر دیا ہے اور آج ہم لوگ بات کریں گے کہ اس کے برافائٹا کے ان پرسنوں کی جو ابھی تک پریچھا سربادک بار پوچھے گئے ہیں تو یہ برافائٹ سے سمبندیت آپ کے لئے ایمپورٹنٹ سارٹ کوشن میں لے کے آیا ہوں اس کے پہلے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جسے میں نے آپ کو لگ بک سو کوشن برافائٹ کے بتا دیا ہے اب ان دو ویڈیو کے علاوہ کوئی اور بھی اور کہیں سے بھی برافائٹ کے کوشن آپ کے ایک جام میں نہیں پوچھے جا سکتے ہیں اور کہیں سے بچ نہیں سکتے ہیں تو دوستوں لوگ شروع کرتے ہیں پہلا کوشن یہ نیو نیو میں سے کون ایک جلی جاتے دیکھیں یہ آپ کے لئے بائی لینگوئر لے کے آیا ہوں جیسے ہندی میڈیم اور انگلیس میڈیم دونوں دونوں میڈیم کے بیارتیوں کے لئے بہت اپیوگت رہے ہیں پہلا کوشن ہے ڈسکلر 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 آپ فرقہ کے مجھے انتاؤ Sharon ٹھریکایا کا دیکھئے میں آپ اگر موز پرپک جب پر performs کسی اگر اگر مذہم اگر میں ایک سمان ہے اس لئے کہ ہو جائے گا آرثر ڈانٹ ٹائپ کا ہو جائے گا نمبر نیکسٹ ہے فیونیریہ کے سمپڑکا میں پریمک دانتوں کے سنکھیا کتنی ہوتی ہے ابھی میں نے آپ مجھے اس کے پہلے بتایا ہے کہ نمبر آپ پریسٹوم ٹیتھ ان کیپسول آپ فیونیرہ ایج دونوں کو جوڑ دیں گے کن ہو جائے گا تھائٹی ٹو رائٹ آمسر کے ہو جائے گا آپ سے نمبر سی نمبر نیکسٹ ہے نمی میں سے کس میں مکتہ پرمک دانت پائے جاتے ہیں اب دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اس میں سے کون سا ایسا جس میں ہم لوگ پرمک دانت پائے جائیں گے آپ یہاں رہا یاد رکھے گا یہ لیور ورڈ اور ہارڈ مارٹ یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں ٹیڈو فائٹ ہیں کیوں ہیں دوستوں یہ ٹیڈو فائٹ ہیں اب ہم نے کہا یہ ٹیڈو فائٹ ہے تو پایا کس میں جا رہا پریشٹل میں ٹیٹ کس میں پائے جا رہا یہ پائے جا گا Today موس میں تو رائٹ آنسر کے ہو جائے گا آپ سے نمبر سی رائٹ ہو جائے райٹ ہو جائے سی بن ہے کس پاؤدھوں کے سمیتے ہیں مکتا محمدی محمدی ویسان جب پہ جاتا ہے اس میں کس میں ہیں تو ویسانن جیون رibles سیک پوجائیں ویسانن تو آپ کا رائٹ آنسر کے ہو جائے گا یہاں پہ برايف ہوجائے گا آپ جانتے ہیں جب رائش فیٹ جو ہوتے ہیں محمدی ویسان پہ جاتا ہے اور یہ دو طرح ہوتا ہے محمدی ویسان پہ جاتا ہے ایک تو ہوگا آپ کا گیمیٹو فائٹ کیا ہوتا ہے ایک گیمیٹو فائٹ یاد رکھئے گا یہاں پہ گیمیٹو فائٹ ہمیشہ کیا ہوگا ان ہوگا اور جبکہ دوسرا پلانٹ ہوگا اسپورو فائٹ کیا ہوگا اسپورو فائٹ ہوگا یہ کیا ہوگا آپ کا یہ ٹو این ہوگا آلویس ٹھیک ہے تو جو اسپورو فائٹ ہوگا یہ لمبے سامنے تک رہتا ہے اور گیمیٹو فائٹ ایک نیشی سامنے آنے پر یہ گیمیٹو فائٹ کا فارمیشن ہوتا جو ان ہوتا اور گیمیٹو فائ ہے تو یہاں پہ آپ کا رائعہ کیا ہو جائے گا اس میں سیب اندھ کا رائعہ اپنی اپنی نمبر دی اگر آپ کا رائعہ رائعہ ہو جائے گا نمبر ڈی ٹھیک ہے نیکس آگ سنیں چلیں گے کسی نمبر ایٹ تکیسے نمبر ایٹ ہے رکسیا اور مارکینسیا پودے کس سموم ہم آتے ہیں برافائٹ ٹیڈو فائٹ جمنل سپرم انجو سپرم رائٹ اپسن کیا آپ کا برافائٹ نیکس نیکسٹ کوششن ہے کس پود ہے کہ بی جانو چتوس میں بی جانو سنکھے کی بیوستہ سم دوی پارسی ہوتی ہے آئیسو بائی لیٹرال ارنجمنٹ آف سپورٹس ان سپورٹ ٹراد ریپورٹڈ انفیس پلانٹ کس پلانٹ میں یہ پائے جائیں گے آئیسو بائی لیٹرال ارنجمنٹ ہوگا سپورٹ کا تو رکسیا پرسونائی مرکنسیا پل میٹا پیلیا ایفائٹا اور انتوسیروس لیویس کوششن نمبر نائندھ کا صحیح آنسر ہو جائے گا دوستوں آپ سے نمبر اے رکسیا پرسونی رکسیا پرسونی میں یہ دو طرح کے یہ جو بی جانو ہوتے ہیں سپورٹ ٹراد یہ پائے جائیں گے جو ایک ہی سمائے پر سمیلٹیزیسلی بیواجت ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمائے پر یہ بیواجت ہوتے ہیں کوششن نمبر دسوان ہے تھائلس نیند میں سے کس میں اوپری پرکار سمسلی چھتا تھا نچلے سمجھے چھتا ہوتا ہے رکسیا مارکنسیا انتوسروس تو آپ کو بتانا ہے اس میں صحیح اپسن کون سا ہے آپ کو چار اپسن دیئے گئے چاروں میں آپ کو صحیح اپسن بتا ہے یہاں پر آپ کو چار اپسن دیئے گئے ہیں دیکھیں رکسیا اور مارکنسیا کے بعد کہیں تو یہ رکسیا کچھ اس پرکار کا بنا ہوتا ہے آپ سب لوگ دیکھیں ہوں گے تو اس میں نیچے کیا ہوتا ہے رائے جوڑس پائے جاتے ہیں اور اوپری حصہ جو ہوتا ہے یہ فوٹو سنتھتک ہوتا ہے فوٹو سنتھتک ہوتا ہے جو لووری ریجن کے ہوتا ہے یہ سٹوریز کا کر رہتا ہے تو اگر پاس یہ دو اپسن مل رہا ہے تو یہ دون اپسن آپ کو دیا ہے پھرسٹ میں کوششن اور دسوان کا پہلان سر سو جا کوششن اور الیونتھ ہے برایو فائٹس ہیں برایو فائٹس کیا ہوتے ہیں جلی اس تلی اوپہچر ان میں سکوئی نہیں ہے تو آپ کو آرائیٹ اپسن کو اوپہچر اور آپ سب جانتے ہیں کہ برایو فائٹس کو ایمفیبیونس آف دا پلانٹ بھی کھا جاتا ہے تو آرائیٹ اپسن کے ہو جائے گا ہے الیونتھ کا سی کوششن نمبر ٹویلو ہے برایو فائٹس اس نام سے بھی جانے جاتے ہیں برایو فائٹس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پاتہ جگت کے اوپہچر اگر ہم بات کریں ویسکلہ کرپوگرام کی تو ویسکلہ کرپوگرام کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ٹیڑو فائٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دوستوں یہ ہو جائیں کہ ٹیڑو فائٹ ہو جائیں گے جبکی فینروگرام سے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے انجیو اسپرم ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں انجیو اسپرم اور ایمفیبین آف دا پلانٹ ہوتے ہیں یہ برایو فائٹس ڈاو سونیا ڈاو سونیا ڈاو سونیا کیا ہے یہ سب سے بڑا وشالتہ برایو فائٹس ہوتا ہے اس کی جو ہنچائے ہوتی ہے یہ لابک ستر سنٹی میٹر کے آس پاس ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے ستر سنٹی میٹر کے آس پاس ہوتی ہے اور ادھکانس برایو فائٹس کی ہوتے ہیں چھوٹے ساج کو ہوتے ہیں کوششن نوبر 15 ہے بہوکوس کی تیرچے پٹیوکت مولاباس پا جاتے ہیں بہوکوس کی تیرچے پٹیوکت مولاباس کیزم پا جائیں گے ملٹی سولر رائیوڈز ویتھ آب لیک سیپٹا آر فاؤنڈ انتوسیروس فیونیریا ریکسیا اور مارکینسیا اپسن اور فیپٹین کا اپسن نمبر بھی سہی ہو جائے گا کیوں کہ فیونیریا میں بہوکوس کی تیرچے پٹیوکت مولاباس پا جاتے ہیں مولاباس جو ہوتے ہیں مولاباس کو ہم نے یاد رکھیے گا کیا کہتے ہیں رائیوڈز تو جو رائیوڈز ہوتے ہیں وہ روٹ لائک سٹرکچر ہوتے ہیں یہ پودھوں کو بھوم میں کیا کرتے ہیں سٹیبر لگتے ہیں تتہا کھنیج مللر اینڈ وارٹر کا اپجوپسن کرتے ہیں کوششن نمبر سیونٹی سکسٹین ہے نم لکھت میں سے کون ایک لنگاسری جاتی ہے ویچ آب دا فالونگ ایجا ڈائوسیس اسپسیز ویچ آب دا فالونگ ایجا ڈائوسیس اسپسیز آر کرسٹلینہ آر گلوکا آر پتھانکولینسس آر ہیمالینسس کوششن آبار سکسٹین کا رائیوڈ اپسنو کا اپسن نمبر ڈ آر ہیمالینسس ڈائوسیس ایک ڈائوسیس پس پلانٹ ہے ان میں میل اور فیمیل الگ الگ تھائلس فتبند ہوتے ہیں تو جو آر ہیمالینسس ہوتا ہے کچھ اس پرکار کی سنرچنہ کا یہ کیا ہوگا اس میں میل اور فیمیل دونوں کیا ہوں گے الگ الگ تھیلس پہ ایک طرح سے مل ہوگا دوسرے تھیلس پہ کیا ہوگا فی مل ہوگا تو آپ کا رائٹ آسن کیا ہوئی گا آپسن نمبر ڈی سے جائے کوشن سیونٹین ہے رکسیا کے پومڑ ہوتے ہیں رکسیا کے پومڑ ہوتے ہیں انترو جوئیڈس آپ رکسیا آر مونو فلیجلیٹ بائی فلیجلیٹ قوارڈی فلیجلیٹ اور ملٹی فلیجلیٹ کوشن سیونٹین کا رائٹ آسن ہوں گا آپسن نمبر بی بائی فلیجلیٹ رکسیا کے جو جتنے بھی انترو جوئیڈس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بائی فلیجلیٹ ہوتے ہیں یہ موڑے ہوئے تھا لمبی آکار کے ہوتے ہیں کوشن آباس ایٹین ہے دوستو کی برائی فائٹس کے سہوال سے پتھا کیا جا سکتا ہے کیونکہ برائی فائٹس کین بھی سیپریٹڈ پرام الگ کیونکہ کیونکہ بیای فائٹس کے سامنے باری فائٹس کیونکہ آپسنے چیز کیونکہ کے موڑے نوگ آپسنے پرام الگ آپسنے پرام الگ ہوتے ہیں پرام الگ کچھ موڑا آپسنے اپنی گریجل آپسنے پرام الگ آپسنے برایفائٹس میں بیجان بھی تاوستہ ہوتی ہے ان برایفائٹس دس پورو فٹک سٹیج جو ہوتی برایفائٹس میں وہ ہوتی ملی ڈیپلائیڈ بٹ سمٹیمز ہیپلائیڈ کوشن نوبر نائنٹین کا رائٹ اپسن کیا ہوگا آلویز ہیپلائیڈ ملی ڈیپلائیڈ بٹ سمٹیم ہیپلائیڈ ڈیپلائیڈ تو آلویز کیا ہوگا یہ ڈیپلائیڈ کوشن نائنٹین کا بی صحیح ہو جائے گا برایفائٹس میں کیا ہوتا ہے جو بیجان بھی تاوستہ ہوتا ہے سپورو فائٹ ہوتا ہے تو انہوں نے ابھی اگر وہ الٹرنیشن اب جانریشن بتایا تھا تو الٹرنیشن جو سپورو فٹک پلانٹ ہوتا وہ ہمیں سے کیا ہوتا ہے وہ ٹو این ہوتا ہے ہوتا ہے جو اگر یہ گیمیٹیو فٹک پلانٹ ہوتا تو کیا ہوتا ہے یہ یہ نہیں ہوتا تو راہیٹ امسل کیا ہو جائے گا آپ سے نمبر بھی یہاں پہ صحیح ہو جائے گا کوشن نمبر ٹونٹی ہے برایفائٹس کے یوگ مکوذبیت عواثتہ کی انتیم کوشکا ہے یوگ مکوذبیت انتیم کوشکا ہے انتیم کیا ہے انتیم کیا ہے انتیم کیا ہے گیمیٹیو فٹک پیس آف برایفائٹس سنٹھا لاشٹ سل از گیمیٹ سپور الیٹر انجائی گوٹ لاشٹ میں کیا فرمیشن ہوتا ہے دوستان لاشٹ میں فرمیشن ہوتا ہے کس کا گیمیٹ کا فرمیشن ہوتا ہے کس کا گیمیٹ کا فرمیشن ہوتا ہے کہ گیمیٹ سل سے کیا ہوگی گیمیٹ کوشن نمبر ٹونٹی ون سروادک راست یوگم مکوذبیت عواثتہ دکھائی دیتی ہے ہائیلی ڈی جنریٹی گیمیٹیو فٹک سٹیج سینڈ اینڈ برایفائٹس تیڈو فائٹ ہے جنو سپر اینجو سپرم لائٹ آسن کے ہو جائے گا آپ یہاں پر آپسن نمبر دی یہاں پر سجھ جائے گا انجو سپرم کوشش نمبر ٹونٹی ٹو ان فیونیریا دیکلیپٹرہ ایس فارنڈ بائی فیونیریا میں جو کائلیپٹرہ کا فارمیشن ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے انتریڈیوم سو ہوتا ہے کائلومیلہ سو ہوتا ہے کائپسول سو ہوتا ہے ان آرچی گونیوم سو ہوتا ہے کائلیپٹرہ کا فارمیشن کس ہوتا ہے آرچی گونیوم سو ہوتا ہے فیمیل لیپروڈیو پارٹ سے ہوتا ہے کوشش نمبر ٹونٹی ٹری ہے پھونیریا کا کون سو آگ اگوڑی تھا پھونیریا کا کون سو پارٹ آف ہیپلائیڈ پھونیریا کا کون سو پارٹ آف ہیپلائیڈ ہے کائلیپٹرہ اپرکولم کالومیلہ اور انولاس کوشش نمبر ٹونٹی ٹری کا رائٹ آپسن ہوگا کوکس نمبر ایک کائلیپٹرہ کیا ہو گیا یہاں پہ کائلیپٹرہ کائلیپٹر کیا ہے یہ یہ گامیٹوفیٹک پارٹ ہوتا ہے یہ گامیٹوفائٹ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں گامیٹوفائٹ کیا ہوتا ہے کوشش نمبر ٹونٹی ٹری ہے موس اسپورgines پرائیٹ کا کائلیپٹرہ گوپکودا ہے موس اسپورdens اور پرک سو sociale جو کائلیپٹرہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دہ کاریپٹرہ دہ موس اپسن نمبر اے اپلوائیڈ ابھی بتایا ہم نے گرمیٹو فیٹک پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کل اپٹک کیا ہوتا ہے گرمیٹو فیٹک پارٹ ہوتا ہے کوشش نمبر ٹونٹی فائیف ہے برافائٹ ٹیڈو فائٹ سے بھن ہے کیوں دو برافائٹس آر برافائٹ ڈیفرس پرام ٹیڈو فائٹ ان کیا رکھتا ہے یہ کیوں بھن ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے تو ٹونٹی فائیف کا رائٹ آسن اپسن نمبر بھی لائک آف ویسکولر ٹیسو یاد رکھے گا ٹیڈو فائٹ میں ویسکولر بندل پائے جاتے ہیں جبکہ برافائٹ میں ویسکولر بندل نہیں پائے جاتے ٹھیک ہے تو یہاں یہ انتر ہو جائے گا کوشش نمبر ٹونٹی سکس ہو جائے گا موس کیپسول کا ویسارجن کس کے پھٹنے سے ہوتا ہے اپرکولم پیریسٹروم انولاس کیلیپٹرہ کوشش نمبر ٹونٹی سکس کا رائٹ آسن ہو جائے گا اپسن نمبر اے اپرکولم جو ہوتا ہے اپرکولم آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ اپرکولم دھککن تو اپرکولم کیا ہوگا جب اس کیپسول کا ڈھککن کھلے گا یا پھٹے گا تب وہاں سے کیا نکلے گا جو کیپسول ہوتا وہاں سے باہر نکل آئے گی اپرکولم کے کھلنے کے بعد کوششن ٹونٹی سیکس ٹونٹی سیون ہے اپور فائسس پریجنٹ اپور پھائسس کیس پریجنٹ ہوتا ہے تو کوششن ٹونٹی سیون کا آیٹ آفصن ہو جائے گا یہاں پر پائنس ماؤس سلیجینل انفرن یہ تینہوں آپ جانتے ہیں تینہوں کیا ہیں یہ تینہوں ٹیڑھو فائٹ ہیں ٹیڑھو فائٹ ہے جبکہ ماؤس کا اور براہ فائٹ ہے تو یہاں کیوں ہوگا اپسن نمبر بھی صحیح ہو جائے گا کوشن نمبر 28 28 کہہ رہا ہے کہ موس کے کیپسول میں وائو گوہائیں کوشکاؤں کہ کومل تنتوں دوارہ حصوں بٹی ہوتے یا کہلاتے ہیں پارٹیسنز کمپارٹمنٹ ٹرائبکولی انسیپٹ تو آنسر کے ہو جائے گا اپسن نمبر سی یہاں پہ صحیح ہو جائے گا جو جہاں ہم ٹرائبکولی کہتے ہیں اور جو آپ دیکھیں جیسے یہ برائو فائٹ ہے اپرائو کا یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کا سنٹر پڑھ تو یہاں کچھ ایسے بٹا ہوا کچھ دکھائی دے گا اس طرح کا تو یہ جو سیپٹم ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ ٹرائبکولی کہلاتا ہے کوشن نمبر 29 ہے نیلکید میں سے کون ستھ موس ہے which of the following is a true موس باغ موس کلاب موس رینڈیر موس سپائک موس تو آپ کا صحیح آنسر کیا جائے گا 29 کا آپسن نمبر اے صحیح ہو جائے گا باغ موس باغ موس اس کو دوسری بھاسا میں پیٹ موس بھی کہتے ہیں باغ موس کو پیٹ موس بھی کہتے ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یا اسی پیٹ موس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ سپیگنام ہوتا ہے پیٹ موس کیا ہوتا ہے دوستو اسپیگنام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسے ہم true موس بھی کہتے ہیں یا براہ فٹر کانتر کہتا ہے اس کی جیویت ہمڈی دونوں پرکار کی کوشکا ہے جل آسوس کرنے بھی چھمت رگتے ہیں جو اس پیگنام ہے یہ ڈیرد ہو یا لائیو تو ان دونوں کی اس کی سیل جو ہوتی واتر ایبجورشن بہت زیادہ کرتی ہے یا اپنے ویڈ ویڈ 25% تک واتر ایبجورب کر دیتی ہے رینڈیا مارس اتھات پلیرونیا کیا ہوتا ہے یہ لائکن ہوتا ہے تو کوششن 29 رائٹ اپس نمبر اے سی ہو جائے گا کوششن نمبر 30 پیٹ موس ہے ابھی ہم نے آپ کو جسٹ بتایا پیٹ موس کیا سپیگنام ہے پیون ایریا رکس مارکنس ابھی ہم نے کہا پیٹ موس کیا سپیگنام ہوتا ہے اسے ہم لوگ موس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوششن نمبر 31 باغ موس یا پیٹ موس نام دیا ہے باغ موس اور پیٹ موس کس کا نام ہے اس میں سے تو آپ کو صحیح آنصر ہو یا ایک کو سپیگنام کا کوششن نمبر 32 پیٹ موس ہے پیون ایریا پولی ٹرائکم انتس سپیگنام رائٹ آپ کو مل گیا یہاں پہ سپیگنام کا اس کا بارہ ڈسکرپسن میں دی دیا پہلے ہی آپ کو سپیگنام باغ سپیگنام 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 ہوتا ہے باغ کس میں پا جائے گا رکسیا میں پیلیا میں فینیریا میں انتس رو سمیت سپیگنام 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 کوش نمبر 34 ہے دوستو کارڈ ماس سمائے نام ہے کارڈ ماس ایجا کامل نیم آف پیونیریا اسپیگرام اسپینجیریا انتیس روز کوش نمبر 34 آپسہ نمبر ای پیونیریا کارڈ ماس یا فیونیریا سمائے نام ہے یہ بہکوس کی ملٹی سولر ہوتے ہیں آٹو ٹرافک ہوتے ہیں تتا چھاں بگنے والے ایمپی بیانس پلانٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوش نمبر 35 کی بات کریں گے کوش نمبر 35 is that کلورو فائرس وچ پیرینویڈز آر کریکٹرسٹک فیچر آب دا سیل آب دا تھیلس جو پیرینویڈز ہوتا ہے کلورو پلاسٹ میں پا جانے والا وہ کس میں ہوتا ہے پیلیام ہوتا ہے تھیلس میں پیرینویڈز جو ہوتے ہیں وہ کس کے پیلیام ہے انتیس روز مارکینسیا کا تو آپ لوگوں نے ایک اس طرح کا پلانڈ دیکھا ہوگا کچھ ایسے کر کے اٹھا ہوا یہ پلانڈ کیا ہے یہ آپ کا انتیس روز ہوتا ہے تو رائیٹ آمسر کی ہو جائے گا آپسن نمبر بھی رائیٹ آمسن ہوگا ہے انتیس روز پیرینویڈز سید کلورو پلاسٹ انتیس روز کی تھیلس میں کوش کاؤں کا بسٹ ہے یہ پیرینویڈز جو ہوتا ہے سٹارچ کا سنگرہ ہوتا ہے کوششن نمبر 36 ہے سیوڈو لیٹرز سیوڈو لیٹرز آر فاؤنڈ سیوڈو لیٹرز کس میں ہوتے ہیں پیونیریا میں رکسیا پیلیا میں انتیس روز میرائیٹ آمسن ہوگا آپ آپ سن بڑی انتیس روز میں سیوڈو لیٹرز انتیس سن پائے جاتے ہیں یہ پون وکشد بیجان بھی ہوتے ہیں یہ میچور سپورو فائٹ ہوتے ہیں جو لیٹر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں میچور سپورو فائٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ملٹی سلو ہوتے ہیں لیٹر میں تھکنگ بینڈ کا آب ہونے کرنے سیوڈو لیٹرز کہتے ہیں باقی لیٹر میں کیا تھکنگ ہوتے لیکن اس میں تھکنگ نہیں سیوڈو لیٹرز کہتے ہیں برایو 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 فائٹ کچھ کپسول پائے جانے والا سینٹر اسٹری ہے دس سینٹر اسٹری ٹیسو فاؤنڈ اندہ سینٹر کپسول آب برایو فائٹ اس لیٹرز انو انو لیو کر سپور واس این کالو میلہ کسٹر نمبر 37 کارائٹ اپسن ڈی کالو میلہ کالو میلہ ہوتا ہے اسٹری ہوتا ہے برایو فائٹ کچھ کیپسول میں یہ سینٹر اسٹری ٹیسو کالو میلہ ہوتا ہے یا کیپسول کا ٹھیکا بھاگ سے سمجھ دیتا ہے سپور جل کھنیج 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 اپلاد کھنیج کھنیج 38 38 ہے نیج کس ایک جیون چکر میں پروٹو نیج ہوتا ہے دو پروٹو نیج ڈی پروٹو ہوتا ہے اور یاد رکھے گا جو پروٹو نیج ہوتا ہے کچھ اس پرکار کی سنجھ نہ ہوگی پروٹو نیج کی ٹھیک دو اور یہ پروٹو نیج کی ہوتا ہے یہ گیمیٹو فائٹ ہوتا ہے یاد رکھے گا پروٹو نیج کیا ہے گیمیٹو فائٹ ہوٹا ہے تو ماس 38 فینیریا کی بیجان سپور انگلیت ہو کر سیوال کترہ فیلمینت سنجھ بناتے ہیں جسے ہم کیا کرتے ہیں پروٹو نیج کرتے ہیں پروٹو نیمہ ماس کا گیمیٹو فیٹی پلانٹ ہوتا ہے کوشن آب 39 ماس کے سپور انگلیت ہونے پر کیا بناتے ہیں ماس سپور جیرمی ٹو فارم ماس سپور جیرمی ہو کیا بنائیں گے اینولاس ٹھیکا پریش ٹرم اور پروٹو نیمہ اگلی ہم نے جس اوپر کوشن سال کیا ہے آنسر کیا ہوگی اس کا پروٹو نیمہ کوشن نیمہ 30 30 30 40 ہے ایک برافائٹ کا نام بات ہے جس میں سپور فائٹ کا وردھن اسیمیت ہوتا ہے نیم دو برافائٹ انگلی سپور فیٹک از ان تر ڈیٹر ان ان جتنے بھی یہ موس کے پارٹ ہوتے ہیں موس میں جو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آرچی گونیا ہوتا ہے اور انتریڈیا کے ہوتا ہے انتریڈیا ہوگا میل ریپروڈکٹیو سسٹم کیا ہوگا دوستوں یہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پرس کرنے جس سے ہمارا دورہ ڈالے گا سمجھ ویڈیو کو پرابت ہوتے رہیں اور آپ اسی پرکار تیزیٹی پیزیٹی کے تیاری کرتے رہیں اور ہمیں آپ کے سیوکی سکتے ہو سکتا ہے تو آپ کو بھی ہمارے سیوکی ہو سکتا ہوگی آپ کے لیے بہت ایمپورٹن کوشن میں لے کے آیا ہوں تو دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیار سبسکرائب جرور کریں کوشن نمبر 42 ہے پروٹن نیما پایا جاتا ہے کس کے جیوان چکر پروٹن نیما is found in which life cycle ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے اس کے بارے میں کوشن نمبر 42 کا رائٹ آسان کیا ہوگا آپ سے نمبر سی فیونیریا ہوگا ٹھیک ہے کوشن نمبر 43 ہے نیون میں سے کس میں سپور کا انکران ہوتا ہے سپور کا انسیٹو جرمینیشن ہوگا کوشن نمبر 43 کا رائٹ آسان ہوگا آپ سے نمبر سی پیلیا میں یاد رکھے گا انسیٹو کا انکرانٹ پیلیا پا جاتا ہے اس میں پودے سپور سے لگا ہوا اس کے اندرے ایک سمپوڑی کا کپسول میں ہی انکرانٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کوشن نمبر 44 کی بات کریں گے ریٹارٹ کوشکائیں پا جاتی ہیں ریٹارٹ سلس آف فاؤنڈ این پوریلا سپیگنام پروگو نیٹم اینڈ فیونیریا 44 کا رائٹ آسان کیا ہوگا آپ سے نمبر بھی سی ہو جائے گا سپیگنام سپیگنام میں ریٹارٹ سلس پا جاتے ہیں کوشن نمبر نیکسٹ ہے دیارت رکھے گا جو ریٹارٹ کوشکائیں ہوتی ہیں یہ بہتا سرے سنچنہ ہوتی ہے انکرانٹ سے ریٹارٹ کھا جاتا ہے یہ کوشکائیں سپیگنام بہت سے جاتیوں میں بلکوٹ اس طرح پا جاتے ہیں پرانچالہ طرف کی بلکوٹ کوشکائوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں کوشن نمبر 45 پہ چلیں گے ہم لوگ دوستو کوشن نمبر 45 ہے which one of the following is the earliest land plant اس میں کون سا ہے جو earliest land plant ہے رینیا خرنیا قوڑی ایٹس این کوکسونیا کوشن نمبر 45 کو رائٹ آپسان کیا ہوگا آپ سے نمبر ڈی سہی ہو جائے گا کوکسونیا ٹھیک ہے کوکسونیا ایک آدھی تم اس کا جیواز میں سائلورین پیریڈ کے چٹانوں سے کس کے سائلورین پیریڈ کے چٹانوں سے کوشن نمبر 46 ہے ڈا اوڈین آف اسپوروجینس ٹیسو ان فارم ایمپی تیسیم ان ڈا اوڈین آف اسپوروجینس ٹیسو ان فارم ایمپی تیسیم ایج انتھو سیروز مرکنسیا پوریلا اینڈ پیلیا کسین نمبر 47 ہے ایمپی تیسیم سے عالتلات حهم کی دیگتخرنا خرجم سیم پیریلا اینڈ پیلیا ایمپی تیسیم اینڈ پیلیا اوڈین آف اسپوروجینس ٹیسیم ٹیسو مرکنسیا انہ2 سورو میرد fertیس مشlies م میں کیا ہوتا ہے جو سپورو جنس ٹیسو ہوتا ہے اس کے ادفعو انتوسیروس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بانکی بیجانڈ جن کو سکاؤں میں آرچی گونیو کا نمار ہوتا ہے کوشن آب 48 دوستوں کی بھی ٹوڈاکشن آف گامیٹو فائٹ پلان فارم پروڈاکشن آف گامیٹو فائٹ فرام ایسپورو فائٹ ویڈاوٹ دا فارمیشن آف اسپور ایج اپو گیمی آیسو گیمی ہومو گیمی ایسپو ایپو اسپوری کوشن آف 48 کا آیٹ آپسن کیا ہوگا آپسن نمبر ڈیس ہو جائے گا ایپو اسپوری ٹھیک ہے ایپو اسپوری ہوتا ہے کیا ہے کی بیجانڈوں کے گھٹن کے بینہ ہی اسپورو فائٹ سے گامیٹو فائٹ کا وکاس ہو جاتا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں اب بیجانو تھا یا ایپو اسپوری کہتے ہیں کوشن آف 49 سپور مدرسل تتھا ایلیٹر مدرسل سمان پیوڑی سمبندیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریبو یولیا مرکنسیا فینیریا اینڈ ڈیکارڈیا کوشن نمبر 49 کا مارکنسیا 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 میں جو سپور مدرسل اور ایلیٹر مدرسل ہوتے ہیں وہ دونوں کیا ہوتے ہیں یہ دونوں ٹو این ہوتے ہیں ابھی ہم نے آپ بیجانو کی برکسی ایسا سپور مدرسل ہوتے ہیں اور اسپور انگیم بنا ruhاندراکنسیا herbلا Wag 그것 وos MEL حسنے کی دونوں کیا ہوتے ہیں جو ایلیٹر ہوتا ہے ایلیٹر ہوتا ہے دونوں کی بات کریں گے پہ جاتے ہیں جس سے میکی رہا مدروسوں پوڑی سپور سپور انگیم ہے کوشن کو تھا اور اسپور نوی ن manifest لائے تممنے جاتے ہیں reais ونی شرم کی بات کریں گے общем انگلات 50 بتائیں گے جو سپور مدرسل ہوتے ہیں Är shoot knot ونے проблем جاتے ہیں فار سپور ڈسپرسل ایلیٹرز ار فاؤنڈ ایلیٹرز کس میں ہوتے ہیں ریکسیا مارکنسیا موس اینڈ فرڈ میں کوشن فیپٹی کا رائٹ اپسن ہوگا اپسن نمبر بھی مارکنسیا میں کوشن نمبر فیپٹی ون ہے انویج جینس سیٹا ایلانگیٹ اپ ٹو فائف فیپٹی میلی میٹر اینڈ بکم آل موس ٹرانسپرینٹ ایٹ میچیوٹی کس میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے میں ٹرانسپرینٹ ہو جاتے ہیں میچوٹی ٹایپ پہ آئیٹ آسون کیوں جائے گا اپسن نمبر مارکنسیا مارکنسیا میں سپور آفائٹ فوڈ سیٹا کیپسول موجود ہو جاتا ہے اس میں جو کیپسول ہوگا کیپسول میں کیا کیا ہوگا دوستوں سیٹا بھی ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا فوڈ بھی ہوگا خور اپسنویٹ فوڈ ہوگا کیپسول بھی ہوگا ٹھیک ہے تو پرانتیاں پھرپاکٹوں کیا ہے لمبا ہو کر پاردار سے ہو جاتا ہے کوشن نمبر 52 کی وجہ آپ بات کریں گے کوشن نمبر 52 ہے اب وینٹر ایجا پارٹ اپ اسپور افائٹ اسپور اینجیم انتری ڈیم اینڈ آرچی گونیم رائٹ اپسن کے ہوگا آپسن نمبر ڈی آرچی گونیم وینٹر جو ہوتا آرچی گونیم کا حصہ ہوتا ہے اور آرچی گونیم فلاس کے اقار کا ہو جو آرچی گونیم ہوتا ہے کچھ اس پرکار کا ہوگا ٹھیک فلاس کے اقار کا اور اس کے بعد اس دکھئے ہوگا آرچی گونیم آپ کا ہوگیا اس کا جو حصہ ہوتا ہے نیچ لے کا بھاگ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ایونٹر کوشن نمبر 53 ہے ان ویچ اپ دا فالوڈنگ گروپس دا سپور افائٹ ایج اٹیس ٹو دا گمیٹو فائٹ اس میں کس گروپ میں سپور افائٹ گمیٹو فائٹ سے اٹیس ہوتا ہے ٹیلو فائٹ ہے براہ فائٹ ہے کیلو پومیٹ کوششن رکےosit خاطف ہوتا ہے پورند ہوتا ہے جو مین پلانٹ ہے وہ کونس ہے تو آپ کا ٹھیک آج سکر ہوگا آپسن نمبر پوششن رکےوب کل informative आपसर नमबर अ हो जाएगा ब्रायों पाइट कुछ्छिंद 55 है और फिप्टि फाइब एस ब्रपायट एस बीपेंडेंट ओपाइट इस पॉरफ टीपेंडेंडेंट फाइट में किसमें प्राइट دوسر میں کوشن نمبر 55 ہوگا دوستوں ان ویچ آج آگا فالواب برائے فارس گیمہ کپ آر فاؤند اس میں کس میں برائی پھائٹ میں کیا تو گیمہ کپ پایا جائیں گے ایرکسیا مارکنسیا انتیسل سر انسپیگمر پڑنم پڑنم 56 کا رائٹ آمسر کیا ہوگا آپ سے نمبر 20 ہو جائے گا مارکنسیا میں جے مارکنسیا میں جو ہوتا ہے گیمہ کپ پایا جائے گا یہ گیما کپ کیا ہوگا دوستو یہ گیمیٹو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گیمی ٹو فائٹس ہوتا ہے اور گیم ٹو فائٹ ہوگا تو کیا ہوگا یہ یہ این ہوگا ناکہ ٹوین ہوگا جس میں گیمی ہوتے ہیں چھوٹے 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 اس میں ڈسک اپس جسے گیمی کہتے ہیں گیما علاہنگ جنہ میں سہاک سانچنایاں ہیں جو نئے پودھوں کو جنہیں دیتے ہیں یہ پرتش روپ سے نئے یکی مقابض بیتا تھا نیو گیم ٹو فائٹ کو جنہیں دیتے ہیں کشنہ 57 چلیں گے ڈا ویجیٹی ریپروڈکشن بائی گیما ٹیکس پلیس ان گیما اس میں سے کس میں پایا گناہ رکسیم ہوتا ہے انتوسروس میں نہیں ہوتا پیونیری میں نہیں ہوتا تو ہوتا کس میں ہے مارکنسیا میں 57 کا رائٹ آسان ہوگا آپسا نمبر بی کوششن نمبر 58 ہے ان میں سے کس میں الانگی ایک پجنان جیما دورہ ہوتا ہے سیم پوششن ان فیچ ایدہ فالوگنگ دا سیکس پلیس بائی گیما اس مارکنسیا کوششن نمبر 59 is that آدھاری الیٹر اوپشت ہوتے ہیں تب بیسہ الیٹرو فورس are present in انتوسروس پیلیا رکسین ان مارکنسیا 59 ڈائٹ آپسن ہو جائے گا آپسن نمبر بھی صحیح ہو جائے گا پیلیا میں ٹھیک ہے پیلیا میں کیا ہوتے ہیں بیسہ الیٹرو فورس ہوتے ہیں کوششن نمبر نیکسٹ ہے اللہ اور لاسٹ کوششن دوستوں ہے پریجنس آف کالیپٹرہ پریجنس آف کالیپٹرہ اپر کولام اینولاس اینڈ پریسٹو میں پریسٹو مک ٹیتھ اور کریکٹریسٹک آف اس پورو فائٹ یہ جس میں کالیپٹرہ بھی ہو اپر کولام ہو اینولاس اینڈ پریسٹو مک ٹیتھ ہو کس کا کریکٹر ہے انتوسروس کا مارکنسیا کا پیلیا کا پیلیا کا کس کا اپسن نمبر ڈی پیونیریہ کا پیونیریہ کا جو اس پورو فائٹ ہوتا ہے اس میں ڈھککن جسے ہمارے اپر کولام کہتے ہیں پریسٹو میل دانت ہوتا ہے اور ویلہ کی پہشت کا مک لچن ہے پیونیریہ واسطک ماس ہوتا ہے جس کا اس پورو فائٹ اتدک وکشت ہوتا ہے تاپ پھوٹ سیٹا اور کیپسول میں بیوازیت ہو جاتا ہے یہ سبھی سن رچنہ ہے کیپسول سے سمبندیت ہوتے ہیں پریسٹو میل دانت اپر کولام تفولہ کی سہتہ سے اس پور کا بھی سجن ہوتا ہے کوشن نمبر چار کے بعد دوستوں یہ ہاں پہ ہم آپ کے لیے براہ فائٹ سے سمبندیت سبھی کوشن کروا دیئے ہیں براہ فائٹ سے سبھی کوشن ہو گئے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک سے سبسکرائب جرور کریں اور اتنی محط پر ایک لائک تو بنتا ہے دوستوں کو آپ سے امید ہے کہ آپ لائک سے سبسکرائب جرور کرائیں گے دھنیوات اس کے بعد ہم لوگ آج بتا دینا ہے کہ اب ہم اس کے بعد ٹیڈو فائٹ سے سمبندیت بہت سارے کوشن کرنے والے ہیں جو کوشن کے لائک کیا ہوگی دوستوں کے آس پاس کوشن ہوگی ٹیڈو فائٹ سے اس کے باہر کہیں اور سے